کرشن چندر کی کہانی فانسی کے سائے میں زندگی کے آخری لمحے کیوں برے معلوم ہوتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ محض جینا ہی کافی ہے محض جینا ہی خوبصورتی ہے مجھے فیروز ڈاکو کے آخری لمحے یاد آتے ہیں ان دنوں میں کالج میں پڑھتا تھا اور گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک دوست کے ہاں رامگڑ جا رہا تھا تھرڈ کلاس کے ڈبے میں بہت بھیڑ تھی بڑی مشکل سے مجھے کھڑے ہونے کی جگہ ملی لمبا سفر تھا کئی گھنٹے اسی طرح کھڑے کھڑے گزر گئے میرے قریب کی بینچ پر دو ننھی ننھی لڑکیاں بیٹھی تھیں اور ان کے ساتھ ان کا بھائی جس کی عمر بمشکل آٹھ نو سال کی ہوگی ان سے پرے ان کی ماں بیٹھی تھی اس سے پرے پھر دو لڑکے بیٹھے تھے ان کے کپڑے صاف تھے اور سر پر چھوٹی چھوٹی ململ کی ٹوپیاں ان کے ساتھ ان کی ماں بیٹھی تھی ادھیر عمر کی لالائن جس نے ایک میلے رنگ کی ریشمی دھوتی پہن رکھی تھی اس کا گول چہرہ متین اور غمگی نظر آتا تھا دونوں لڑکے سمٹ کر الگ بیٹھے تھے اور کبھی کبھی ان دو ننھی ننھی لڑکیوں کی ماں کو دیکھ لیتے ان کے چہروں پر غم و غصہ اور خوف کے جذبات تھویدہ ہو جاتے اور پھر وہ اپنا چہرہ پرے کر لیتے اور اپنی ماں کا آنچل پکڑ لیتے ننھی لڑکیوں کی ماں کا چہرہ فک تھا اور بار بار اس کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈب آتے اور وہ انہیں کالے رنگ کے خدر کے دپٹے سے پہنچ لیتی اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتی اس کا لڑکا اپنی ننھی بہنوں کو میٹھے نوسواد اور کھٹے کچالو اور گنڈیریاں راستے کے مختلف اسٹیشنوں سے خرید کر کھلاتا تھا اور لالائن کے لڑکے اسے گھور کر دیکھتے اور پھر اپنی ماں سے کسی چیز کی فرمائش کرتے اور پھر لالائن آہستہ سے جھک کر سیٹ کے نیچے سے ایک ٹوکری کا ڈھکنا الگ کر کے سیب یا سنگترے یا کیلے نکال کر اپنے بیٹوں کو دیتی اور وہ ایک فاتحانہ انداز سے ان دو لڑکیوں کے بھائی کی طرف دیکھتے اور مزے سے پھل کھانے میں اور اسے دکھا دکھا کر کھانے میں مصروف ہو جاتے ابھی رامگڑ بہت دور تھا اور میں کھڑا کھڑا تھک گیا تھا اس لیے میں نے اپنے قریب کی بینچ پر بیٹھی ہوئی ننھی لڑکی سے التفات ظاہر کیا اسے ایک دو اسٹیشنوں سے کھانے کے لیے چیزیں بھی خرید کر پیش کی بڑی پیاری ننھی سی لڑکی تھی وہ بہت جلد میری گود میں آگئی اور میں آرام سے اس کی سیٹ پر بیٹھ گیا اس نے میری ناک سے کھیلتے ہوئے کہا تم کدھل جالے ہو میں نے کہا میں رامگڑ جا رہا ہوں ننھی نے اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہا اممہ یہ رامگڑ جالے ہیں ننھی کی ماں نے مجھے گھور کر دیکھا قریب بیٹھی ہوئی لالائن اور اس کے دونوں لڑکوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور پھر کسی نے مجھ میں دلچسپی لینا مناسب نہ سمجھا صرف میری گود میں بیٹھی ہوئی لڑکی ہی مجھے حیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی حیرت اور خوشی میں میں اس کا ساتھ ہی تھا ہم دونوں رامگڑ جا رہے تھے میں نے اس سے پوچھا تمہارے اببہ کا کیا نام ہے وہ بولی فیروز میں نے پوچھا تمہارے اببہ رامگڑ میں ہے وہ بولی ہاں میلے اببہ ویل میں ہے ویل میں میں نے پھر پوچھا اس کی بات سمجھ میں نہ آتی تھی اب دو چار اور لوگ بھی ہماری گفتگو میں دلچسپی کا اظہار کر رہے تھے ہاں لامگل ویل میں کل ان کو پھانسی ہوگی لڑکی نے نہایت اتمنان سے گنری چوستے ہوئے جواب دیا جیل پھانسی یقائق جیسے سارے ڈبے میں سنناٹا چھا گیا میں نے لڑکی کی اممہ کی طرف دیکھا لیکن اس نے اپنا چہرہ اپنے کالے دپٹے میں چھپا لیا تھا اور سسکیاں لے رہی تھی اس ڈبے کی خاموشی میں وہی سسکیاں پھیلتی جا رہی تھی لالائن نے اپنے دونوں بچوں کو اپنی چھاتی سے چمٹا لیا سب لوگ خوفزدہ سے ہو گئے تھے جیسے اس چلتی گاڑی میں کسی نے پھانسی کا تختہ ان کے سامنے کھڑا کر دیا تھا اور وہ اپنی گردن اسی رسی میں دیکھ رہے تھے اممہ اببہ کی فانسی ہوگی نا لڑکی نے بڑے چاہو سے اپنی اممہ سے پوچھا اممہ نے فوراں اسے میری گوز سے چھین لیا اور زور سے ایک تماشہ رسید کیا اور پھر اسے اپنے کالے دپٹے میں چھپا لیا لڑکی بہت دیر تک اس کالے دپٹے میں روتی رہی لالائن اور اس کے بیٹے اور پرے سرگ گئے فرش پر دو کسان بیٹھے تھے وہ بھی رام رام کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور دول ڈبے کے دوسرے کنارے پر جا کر کھڑے ہو گئے اس عورت اور اس کی دو لڑکیوں اور اس کے لڑکے کے ارد گرد گاڑی کے مسافروں نے ایک نظر نہ آنے والی چار دیواری کھڑی کر دی اور پھر آہستہ آہستہ اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے صرف اس چار دیواری کے اندر فیروز اور اس کی بیوی اور اس کے بچے اکیلے رہ گئے تھے اور ایک اجنبی ایک طرف دروازے کی دہلیس پر کھڑا تھا اور گاڑی چل رہی تھی اس رات رامگر سے دس میل باہر میرے دوست نے ایک دعوت کا انتظام کیا تھا چاندنی رات تھی لیکن چاند آدھے سے بھی کم تھا اس لیے چاندنی میں سیاہی اور سیاہی میں چاندنی گھلی ہوئی تھی ایسی رات عجیب پرسرار ہوتی ہے زندگی کسی نامعلوم راستے پر دورنا چاہتی ہے اور اپنے عزیز ترین دوستوں کے چہرے بھی اجنبی معلوم ہوتے ہیں اس محفلے رقص و سرود میں مجمع بھی عجیب تھا عورتیں بھی اس دیس کی معلوم نہ ہوتی تھی یہ ہسی بھی فطری نہ تھی نہ جانے غم کا حلقہ سا غبار مجھے فضاء میں پیرتا ہوا کیوں معلوم ہوتا تھا میرے دوست نے پوچھا تم چھپ کیوں ہو تھکا ہوا ہوں شاید اس لڑکی کا رقص تمہیں پسند نہیں مجھے نیند آ رہی ہے میرا خیال ہے میں وہیں اسی گاؤ تکیے سے سہارا لگائے سو گیا سوتے وقت صرف اتنا یاد ہے کہ زبان پر شراب کا ہلکہ میٹھا ہلکہ تلخ ذائقہ باقی تھا لڑکی ناچ رہی تھی گھنگرووں کی صدا میں اس کی جوان آواز پگھل پگھل کر کہہ رہی تھی پھر مجھے دیدے تر یاد آیا میرے دوست نے مجھے جھوڑ کر جگایا موٹر بھاگتی جا رہی تھی غالباً محفلے رقص و سروت ختم ہو چکی تھی اور ہم واپس رامگڑ جا رہے تھے فضاء میں ایک اجلا پنا رہا تھا اور بہت سے تاروں کے رنگ مان پڑ گئے تھے لیکن دو ایک تاروں کے رنگ نکھر رہے تھے یکایق ایک تارہ بہت ہی روشن اور حسین نظر آنے لگا دور کہیں مرغ بولا اور پھر گھڑی آلنے پانچ بجائے میرے دوست نے کہا مجھے کیا معلوم تھا تم اتنے تھکے ماندے رامگڑ پہنچو گے میں نے تو یہ دعوت تمہاری خاطر منعقیت کی تھی اور تم سوتے رہے میں نے جمائے لے کر کہا بھئی معاف کرنا میرے پاس بالکل پیسے نہیں تھے کمبخت کبھی نہیں ہوئے تھرڈ میں آیا اب تم ہی بتاؤ تھرڈ میں؟ لاخول ویلا بھئی ریس اندھا دھننا کھیلا کرو کون چوغت ریس کھیلتا ہے؟ وہ تو یوں سمجھو کہ اچھا تو یہ بتاؤ کہ اب ہم کہاں جا رہے ہیں جیل خانے میں جیل خانے میں؟ ہاں تمہیں ایک عجیب تماشا دکھ لائیں گے کبھی فانسی دیکھی ہے تم نے گھڑی آل کی آخری گونج میرے خون کی مدھم روانی میں مل گئی اور پھر اس نے میرے خون کے ذرے ذرے کو چونکا دیا میرے خون کا ہر ذرہ اس صدا سے گونجنے لگا اور روانی بڑھتی گئی اور مجھے اپنا گلا گھڑتا ہوا معلوم ہوا میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن خون خود بول رہا تھا اس نے مجھے بولنے نہ دیا میں آہستہ آہستہ اپنا گلا سہلانے لگا شوفر تمہیں معلوم ہے فانسی کس وقت دی جائے گی ساڑھے پانچ بجے حضور گاڑی تیز چلاو ساڑھے پانچ میں چند منٹ باقی تھے جب ہم جیل خانے کے پھاٹک کے اندر داخل ہوئے اور کار کو گھما کر اس طرف لے گئے جہاں فانسی کھڑی تھی یہاں جیل کے ملازمین اور ڈاکٹر اور چند افسر لوگ جمع تھے ایک چھوٹے سے میدان میں فانسی کھڑی تھی دو لمبے لمبے سیاہ کھمبے ایک اندھے کوئے کے دونوں طرف کھڑے تھے اور اس اندھے کوئے کے اوپر لکڑی کا ایک تختہ بچھا تھا اس پر بھی سیاہ رنگ کیا ہوا تھا اور دونوں کھمبوں کے درمیان جو دو لوہے کے تار تھے ان کا رنگ بھی سیاہ تھا اور ان دونوں میں ڈیڑھ دو فٹ کا فاصلہ تھا یہ دونوں تار ایک دوسرے کے متوازی دونوں کھمبوں کے بیچوں بھی چلے جاتے تھے میدان کے چاروں طرف اونچی دیوارے تھیں جن کے اوپر کانچ کے تیز ٹکڑے لگے تھے اور ان سے پرے شمال مشرق میں پہاڑوں کی چوٹیاں دھندلی دھندلی نظر آتی تھیں آسمان اب عبر آلود ہو گیا تھا ہم بھی ڈاکٹر کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے وزیر صاحب کے لڑکے کو دیکھ کر دو ایک افسروں نے ہمیں سلام کیا چہرے دھندلے دھندلے نظر آتے تھے قریب کی دیوار کا سایہ ایک سیاہ لبادے کی طرح تماشائیوں کے چہروں پر پھیلا ہوا تھا سب خاموش تھے چند لوگ سگرٹ پی رہے تھے سگرٹ کا دھوان اور گرم گرم سانس کا دھوان فضا میں بل کھاتا ہوا نظر آتا تھا میں نے آسمان پر روشن ستارے کو ڈھونڈا جیسے بچہ خواب میں ڈل جانے پر اپنی ماں کی چھاتی ڈھونڈتا ہے لیکن مطلعہ اب رالود ہو چکا تھا اور اب تو ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی کالی کالی دو چار چھتریاں کھل گئیں لیکن بارش بلکل معمولی سی تھی جیسے ہلکی ہلکی اوس گر رہی ہو ستارہ کہیں نظر نہ آیا میں نے نہ امید ہو کر اپنے دوست سے کہا چلو چلیں وہ بولا بڑے بوز دے لو یہ منظر تمہیں زندگی بھر اور کہیں دیکھنا نصیب نہ ہوگا کہیں لوہے کا ایک پھاٹک کھولا پھر صفیت اجلے کپڑے پہنے ہوئے ایک درمیان ایک قط کا آدمی فانسی کی طرف چلتا ہوا نظر آیا اس کا سر مونڈا ہوا تھا اور چہرے پر چھدری سی داڑھی تھی وہ بالکل ہمارے قریب سے گزرا اس کا چہرہ سپید اور ستا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ پیچھے پیٹ پر بندے ہوئے تھے وہ ہمارے قریب ایک لمحے کے لئے رکا اور اپنے پہرے داروں سے مخاطب ہو کر اور فانسی کے کالے کھمبوں کی طرف اشارہ کر کے بولا وہ آگئی میری جان لینے والی اس کی مسکراہت میں کیسی مردنی تھی اس کی آواز میں کیسی تھر تھرہت تھی جیسے اس زندہ جلد میں ہوتی ہے جسے چھوری کی تیز دھار زبا کرنے کے وقت چھوئے اس کی چال میں کیسی اکھڑی اکھڑی سی جھچک تھی جیسے وہ اپنی ٹانگوں سے نہیں لکڑی کی ٹانگوں سے چلتا ہو پھر بھی وہ بہادر آدمی تھا دلیر آدمی تھا اور بغیر کسی سہارے کے فانسی کے تختے پر چڑھ گیا اور خدا کا نام لینے لگا بلند، صاف، تیقن آمیز آواز میں وہ کس طاقت کو بلا رہا تھا میں نے اپنے دوست سے پوچھا جلات کہاں ہے جیسے میرے سوال کا جواب دینے کے لیے ایک آدمی ایک لمبا سفید کوڑ اور پتلون اور سیاہ بوٹ پہنے ہوئے آگے بڑھا اور فانسی کی طرف چلتا گیا اس کے سر پر سفید پگڑی تھی اس کا قد چھے فٹ سے کچھ نکلتا ہوا ہی تھا وہ سیدھا دائیں ہاتھ کے کھمبے کے قریب کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنا ہاتھ لوہے کی پھرکی پر رکھ دیا جس پر ریشمی ڈوری بند ہی ہوئی تھی اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک سفید کپڑے کا غلاف تھا میرے دوست نے کہا پرانے زمانے گئے آج کل تو جلات بھی بڑی مشکل سے ملتے ہیں پچھلے زمانے میں کسی قاتل کا خون ماف کر دیا جاتا تھا اور وہ اس کے عوض میں سرکاری جلات بنا دیا جاتا تھا حقیقت یہ ہے کہ اس قاتل کو اسی لیے ماف کیا جاتا تھا اسی شرط پر کہ وہ سرکاری جلات بن جائے اور اب میں نے پوچھا اب معاملہ دوسرا ہے اب تو قانون اس کام کی اجازت نہیں دیتا کہ محض جلات بنانے کے لیے کسی کا خون ماف کرا دیا جائے اور عام طور پر لوگ جلات کے پیشے کو میرا مطلب ہے اچھا نہیں سمجھتے وہ کیوں ہم قتل کرنا پسند کرتے ہیں اور پھر اگر کوئی قتل کرے اسے فانسی کی سزا بھی دیتے ہیں پھر جلات کے پیشے میں کیا برائی دیکھتے ہیں کیا کہیں انسانی ضمیر کے اندر کوئی فانس رہ جاتی ہے جلات کے پیشے کے لیے ہمیں امیدوار نہیں ملتے درہا حالے کے ریاست میں اس کے لیے تنخواہ بھی اور گریٹ بھی ہے اور ترقی کا انتظام بھی خاطر خواہ موجود ہے پھر بھی جلات بننے کے لیے کوئی راضی نہیں ہوتا اور اب تو جلات کا کام بھی اس قدر آسان ہو گیا ہے بس چند لمحوں کی بات ہے میرا دوست کہہ رہا تھا اب فیروز کی فانسی کے لیے بھی کوئی جلات نہیں ملتا تھا بہتیری کوشش کی آخر یہ آدمی راضے ہوا یہ اسی جیل میں کمپاؤنڈر ہے دو ایک مرتبہ خود بھی رشو ستانی کے جرم میں قید ہو چکا ہے مریضوں کو پیٹنے میں بڑی مہارت رکھتا ہے اور زخموں کی چیر پھاڑ میں تو اس کا مقابلہ اور کوئی کمپاؤنڈر نہیں کر سکتا یقائق فیروز نے پوچھا میرے تار کا کوئی جواب آیا ڈاکٹر نے سر ہلا کر کہا مجھے افسوس ہے فیروز تمہارے تار کا کوئی جواب نہیں آیا رحم کی آخری درخواست بھی تھکرا دی گئی تھی تم اپنے بیوی بچوں سے مل سکتے ہو یقائق لوہے کا دروازہ پھر کھلا اور دو عورتیں اندر داخل ہوئیں دونوں کے ساتھ بچے تھے دو ننھی لڑکیاں اور ایک لڑکا اور ایک کالا دوپٹا اوڑے ہوئے عورت دوسری عورت کے ساتھ دو لڑکے تھے جنہوں نے چھوٹی چھوٹی سفیٹ ٹوپیاں پہن رکھی تھے دوپلی ٹوپیاں دائیں کھمبے پر کالے دوپٹے والی عورت کھڑی ہو گئی بائیں کھمبے پر وہ لالائن اور اس کے لڑکے یہ کیا تماشا ہے میں نے پوچھا میرے دوست نے جواب دیا وہ لالائن مقتول مہاجن کی بیوی ہے وہ اس کے دونوں لڑکے ہیں فیروز نے ہس کر کہا چھوٹے شاہ جی اپنے باپ کے قاتل کی فانسی دیکھنے آئے ہو میں نے کہا یہ انتہائی ظلم ہے ان لوگوں کو یہاں نہ آنے دینا چاہیے میرا دوست بولا پہلے تو اس ریاست میں کیا ساری دنیا میں سرے بازار فانسی دی جاتی تھی تاکہ سب کو عبرت حاصل ہو چھوٹے شاہ جی کا کلیجہ اب ٹھنڈا ہوگا فیروز نے تلوار کی دھار کی طرح تیز لہجے میں کہا دائیں طرف اس کی بیوی اپنے بچوں کو لیے کھڑی تھی لیکن فیروز نے ان کی طرف نہ دیکھا بس وہ عورت اس کی طرف تکتی گئی اور فیروز لالائن اور اس کے بچوں کی طرف دیکھتا رہا یقائق نننی لڑکی نے ہاتھ پھیلائے اور کہا اببا اببا فیروز نے ایک لمحے کے لیے شمال مشرق کی طرف مڑ کر دیکھا لیکن روشن ستارہ کہیں نہیں تھا چاروں طرف بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی میں نے اپنے دوست سے کہا یہ انتہائی ظلم ہے ان بچوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے لڑکی نے پھر کہا اببا اببا فیروز نے آہستہ سے جلاز سے کہا مجھے جلدی سے غلاف اڑا دو میں اپنی بچیوں کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا میرے دوست نے جیل کے سپریٹنڈنٹ سے کچھ کہا اس نے حکم دیا کہ اب دونوں عورتوں اور ان کے بچوں کو وہاں سے پریہ ہٹا دیا جائے لوہے کا پھاٹک ایک بار پھر کھلا اور لالائن اور اس کے دونوں بیٹے باہر چلے گئے فیروز کی بیوی ایک بار رکی مڑی اور چیخ مار کر اپنے خاون کی طرف بڑھنا چاہتی تھی کہ پہرے داروں نے اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے لوہے کے پھاٹک کے باہر دھکیل کر دور کہیں جیل خانے کی دوسری طرف لے گئے میں نے گھڑی دیکھی ابھی ساڑھے پانچ بجنے میں چار منٹ باقی تھے تم کچھ کہنا چاہتے ہو فیروز ڈاکٹر نے پوچھا دعا کرو میرے لئے دعا کرو سب لوگ میرے لئے دعا کرو فیروز کی آواز اس غلاف کے اندر سے اس طرح آ رہی تھی جیسے وہ کسی تاریخ اندھے کوئے میں بول رہا ہو جلاد نے ریشمی ڈوری کا پھندہ اس کے گلے میں ڈال دیا اور پھندے کی گانٹ کو اس کے گلے میں فٹ کر دیا انصاف کی رسی فیروز زور زور سے اور تیزی سے اپنے خدا کو یاد کرنے لگا وہ کس طاقت کو بلا رہا تھا ایک منٹ گزر گیا دوسرا منٹ گزر گیا تیسرا منٹ گزر گیا چوتھا منٹ گزرا جیل خانے کے گھڑیال نے بچایا گونج فضا میں تھررانے لگی ڈاکٹر نے سفید رومال ہلایا اور دائیں کھمبے کی پھرکی ہلی اور فانسی کا تختہ بیچ میں سے شک ہو گیا اور این اسی لمحے فیروز ہماری آنکھوں کے سامنے سے گم ہو گیا وہ اب ان دونوں تختوں کے نیچے اندھیرے کوئے میں اسی ریشمی ڈوری سے لٹکا ہوا دم توڑ رہا تھا صرف چند سیکنڈ کے لیے لاش تڑپی جس طرح بجلی کا تار جسم سے چھو جائے ایک سیما بھی استراری حرکت کرب اور بیچینی اور محیب استراب جیسے لاکھوں ٹن پانی کا توفان یکائک جہاز سے ٹکرا جائے جیسے ریلتا ہوا لاوہ یکائک کسی آتش فشا چوٹی سے پھٹ پڑے اور فضا میں آگ ہی آگ برسا دے جیسے خون کی ہر بوند میں اور دماغ کی ہر نص میں باروت کا فلیتا یکائک بھگ سے اڑ جائے نہیں جب بھی نہیں اس تڑپ اس استراب اس کرب کا جواب دنیا میں کہیں نہیں ہے جب روح اور جسم اس طرح زبردستی ایک دوسرے سے جدہ کیے جاتے ہیں وہ استراب وہ حرکت وہ تڑپ بجلی کی تیڑھی لکیر کی طرح میری روح کو چیرتی ہوئی نکل گئی میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو مرتے دیکھا اپنے ایمان کو خاکستر ہوتے دیکھا اپنے تہذیب و تمدن کو خس و خاشاک کی طرح جلتے ہوئے دیکھا وہ انسان وہ اس کا خدا وہ اس کی تہذیب جس نے اس فانسی کو روا رکھا ہے جس نے خون کا بدلہ خون میں لینا چاہا ہے کبھی پنپ نہیں سکتے کبھی اٹھ نہیں سکتے کبھی بلند نہیں ہو سکتے فیروز کی صورت یاد نہیں ہاں یاد کہ ہر کونے میں فانسی کا ایک تختہ دیکھتا ہوں جس پر ایک سفید کپڑوں میں ملبوس صورت دیکھتا ہوں اس کا چہرہ غلاف کے اندر ہے اور اس کے بازو پیچھے بندھے ہوئے ہیں یہ صورت جب بھی اکیلا ہوتا ہوں میرے سامنے آتی ہے اور یہ خاموش تانہ بن کر مجھ سے پوچھتی ہے مجھے جانتے ہو میں انسان ہوں نیکی اور بدی کا پتلا ازلی ابدی انسان تم نے مجھے ایک ریشمی ڈوری سے اندھے کوئے میں لٹکا رکھا ہے کیا مجھے کبھی رہائی نصیب نہ ہوگی مجھے کبھی مجھے خناب Leyep مجھے کبھی مجھے ازلی ابدی mieux نیکی اور اطرحہ جانب ازلی ابدی بیسی بیدی